ایک دھیاتی آدمی گاؤں سے شہر آ گیا پڑھنے کے لیے بڑا اس نے تعلیم حاصل کی گریجویٹ ہو گیا بی اے پاس کر لی اس نے پھر جو ہے وہ گاؤں دوبارہ چلا گیا شہر میں کوئی نوکری نہیں ملی پہرے لوگ جو ہے گاؤں سے آ کر تعلیم حاصل کرتے تھے لیکن اپنی گاؤں کی زندگی کو چھوڑتے نہیں تھے واپس جاتے تھے وہیں پر جا کر اپنے کام کاج کو کرتے تھے تعلیم تو شعور کے لیے ہوتی ہے جگہ بدلنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان جگہ ہی بدل دے گاؤں سے شہر آ جائیے ضروری نہیں ہے تعلیم کے ساتھ تو وہ بندہ دوبارہ وہیں چلا گیا وہیں اس نے شادی کی وہیں رہنے لگا اب جو اس کی بیوی تھی نا وہ بڑی خوش ہوتی تھی ساری عورتیں اس پہ بڑا عرش کرتی کہ بڑی جو ہے نا تو جو ہے جس کی بیوی ہے وہ تیرا شعور بڑا پڑا لکھا گاؤں کا سب سے پڑا لکھا آدمی ہے پڑا لکھا آدمی ہے بڑی خوش ہوتی لوگ بھی خوش ہوتی عورتیں بھی اس سے بڑی مشورے لیتی خوش ہوتی اس سے اس کی تعریف کرتی ایک دن میاں بیوی میں تھوڑی انبن ہوئی ہوئی تھی معمول کے مطابقی عورتوں کا ملنا جلنا کام کاج کے لیے ہوتا تھا کبھی پانی بھرنے کے لیے جانا ہے کبھی کسی کام کے لیے جانا ہے کسی عورت نے اس کے شعور کا تذکرہ کر دیا کہا کہ سنا ہے تیرا شعور بڑا پڑا لکھا ہے کیا پڑا ہے اس نے کہا کہ دو لفظ پڑھ کر آیا ہے وہ بھی الٹے پڑھ کر آیا ہے دو لفظ پڑھ کر آیا ہے وہ بھی الٹے کیونکہ اس دن بیوی کسی انبن ہو گئی تھی تو بیوی اپنی شعور سے نراز تھی تو اس نے اس کی اچھی چیز کی تعریف بھی نہیں کی بلکہ اس کا انداز بھی منفی اختیار کیا کہا کہ دو لفظ پڑھ کر آیا ہے وہ بھی الٹے ہم تو اے بی سنتے تھے یہ بی اے پڑھ کر آیا ہے یہ بی اے پڑھ کر آیا ہے تو انسان کی سوچ جو ہے وہ اگر منفی انداز اختیار کر لے تو پھر اس کے ہر کام کے اندر منفی انداز آ جاتا ہے اس کی گفتگو میں بھی اس کے کام کاج میں بھی اس کی ہر چیز کے اندر لہذا آج اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم خود پریشان ہیں یا ہماری ویسے کوئی پریشان ہے یا ہماری پریشانی ختم نہیں ہو رہی ہیں تو اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے کہ سوچ کا انداز بدل کر دیکھیں ایک ہی سوچ پر نہ رہے